عقیدہِ تشیوہ ہے جس جس کے مصطفیٰ مولا ہے اس اس کے مرتضیٰ مولا ہے اچھا شیعہ کسے کہا جاتا ہے جو علی کی ولایت کو مانیا کل میں نے کہا تھا جب لفظِ امام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں تصور کس کا آتا ہے مولا علی کا نا تصور امام جماعت کا نہیں آتا ہے تصور امام جمعہ کا نہیں آتا ہے کس کا تصور آتا ہے امامِ کعبہ کا تصور نہیں آتا امام تو وہ بھی ہے نا کیونکہ اس ممبر سے جس طرح شیطان مفاہین کو محدود کرتا ہے پڑھنے والوں نے عربی کے لفظوں کو مفاہین کو محدود کر دیا یعنی بھائی فلا علی کی ولایت کو نہیں مانتا یہ کیا مطلب کہ علی نے ولی اللہ نہیں پڑھتا یا نہیں مانتا ہے جو بات کرے فلا نے کسی اور کو علی کے مقابلے میں امام بنا دیا کیونکہ عربی لفظوں کا پتہ نہیں ہے اس ملے چارے کو اس عوام کو گھگرا کیا لیا جس طرح ان کو وہاویت نے گھمرا کیا لفظ مولا سے اس طرح آج شیعوں کو یہ ٹولہ ہے جس کا بیس پنجاب ہے لیکن اس کے چند افراد آ بھی رہے ہیں کراچی میں اور مختلف جگہوں پر مجالس پر بھی رہے ہیں لفظوں سے آپ کو کھلاتے ہیں لفظوں میں آپ پھول جاتے ہیں میں نے جگہ پہ کہا تھا 1998 میں جب ہم ایران گئے اسی طرح ہمارے رشتہاروں میں بھی ایک گمرہ آدمی تھا تو اس کو بڑی چڑھ تھی ایرانیوں سے ہم جب بھی آتے تو ایرانیوں کی بحث چڑھ جاتی ہے اس نے کہا یہ ایرانی بڑے الفاظ اس نے گندے استعمال کیے میں نے کہا کیوں کہ لیکن یہ رسول کا احترام نہیں کرتے میں نے کہا کیوں کہ آپ گئے نہیں ان کی مجلسوں میں نماز جمعوں میں میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں کیا ہوا کہا دیکھئے جب رسول کا نام آتا ہے یہ ایک سلوات بیجتے ہیں جب خمینی کا نام آتا ہے یہ تین سلواتیں بیجتے ہیں یہ خمینی کو بڑھا رہے ہیں رسول سے بڑھا رہے ہیں میں نے کہا موضا نے سج کہا تھا اطلالمند کی نشانی ہوتی ہے وہ ہوشار ہوتا ہے بے وقوف نہیں ہوتا میں نے کہا بندے خدا جو سلوات وہ تین مرتبہ بیجتے ہیں وہ خمینی کے آبا و اجداد پہ بھیجتے ہیں محمد ہے وہ سلوات پہ بھیجتے ہیں آمل کہا ہے تمہاری میں نے کہا وہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آلی محمد ہے سلوات کس پر آئے محمد پر اور آل پر آئے خمینی پہ تو نہیں بھیج رہے میں نے کہا یہ تو کمال خمینی ہے کہ تیرے دان سے کسی کو محمد یاد مینہ تو اس کے دان سے وہ محمد یاد آتا ہے یہ تو اس کا کمال ہے تمہارا نام آتا ہے کوئی سلواتی نہیں بھیجتے اللہم کو ملحوس بات نہیں یاد آتا ہے لیکن اس لئے امام نے فرمائے جب کوئی تمہیں دیکھے تو اس کو الیاد آئے یہ حدیث اسے گندی باتیں یاد نہ آئیں اسے محمد و راہ محمد یاد نہ آئے یہ تعبیر ہے سلمان و منہ حلل بائے کہ مالا یہ نہ سید ہے ابنوں کیوں کہا حلل بائے فرمائے جب تُو سلمان کو دیکھے گا لفظوں میں اُل جا دی اچھا دوسرا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن لوگوں کو عقل ہونا سوچو قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے جہنم میں آنے والے کہیں گے اے کاش ہم نے سنا ہوتا اور سوچا ہوتا تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے تو آدمی جہنمی بنتا ہے ایک تو سننا نہیں ہے مولوی کو سننا نہیں ہے انہوں نے کہا حسین کو نہیں سننا سنو گے نہیں تو سمجھو گے کہ امام علی فرماتے ہیں جو بھی بولنے والا اسے سن یہودی بھی ہے نا اس کو سن لیکن سننے کے بعد سوچ وہ سچ کہہ رہا ہے نہ جھوٹ کہہ رہا ہے اس کا کلام صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ سوچ سوچ کی دعوت یہ شیعت کیسے بڑی یزیدیوں نے کہا تھا کان کو بند کر لو کہیں تو سین کی آواز تمہارے دلوں پہ اثر نہ ہوتے تو لہات اپنے بچوں کو جب ایسی محفیلو میں نہیں لائیں کیونکہ اللہ کا شکر آج سوشل میڈیا ہے شیطان کتنا بھی ان کو دور کرنا چاہے کہیں نہ کہیں کوئی علی والا تو ملی جائے گا کسی نے کسی کا کلپ تو یہ سنی لیں گے جسی عطل ویدہ ہے جب دوسرا شباہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ ایرانیوں نے تیروہ امام بنا دیا کیا کیا یہ بتا رہا ہوں اسی شال اللہ علی اللہ نے انہوں نے کہا ہے پرانی باتیں تیروہ امام کیونکہ عوام نے امام صرف علی کو سمجھائے نا ایک امام کے لغوی مانا ہے ایک امام کے استلاحی مانا ہے امام بابنی پاگی آپ کہتے ہو امام جمعہ بھی کہتے ہو امام کعبہ بھی کہتے ہو امام کا مطلب کیا ہے لیڈر اب اس کی عقل اتنی انگلیش میں کہو تو یہ ناراض نہیں ہوتا یعنی کہو خمینی لیڈر تھا یعنی کوئی مسئلہ نہیں لیڈر تھا عربی میں کہو کہ اسے غصہ آتا ہے کیونکہ یہ ایک تو اس نے بچے کو صرف انگلیش پڑھائی اگر اسلامی تحزیم سکھاتا تو بچہ عربی سمجھتا اس نے اور کچھ نہیں جس طرح سنیوں نے کہا اکثر نے نہیں وہی بھابی ٹولے نے کہ صحابی کو برانی کہنا اب خدا خود کہہ رہا ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ جلد کے صحابی جہنم کے راہ بھی لفظ نہیں سمجھانا یعنی لفظ پرست نہ بنو معنی کو سمجھو معانی کے پیچھے لگو لفظ کے پیچھے نہ لگا کر اور شیطان لفظوں میں گھراتا ہے یعنی آپ کو لفظ کی عبادت کراتا ہے یہ قومی اور لسانیت کم بڑھتی ہے لفظ سندھی لفظ مہاجر پنجابیوں نے ملک کو لوٹ لیا لفظوں کے ساتھ وہ خیلتے ہیں نا وہ لفظ پائدہ کر کے آپ کے دل میں دشمنی پیدا کرتے ہیں اب یہ تیرہ بار امام امام اگر آپ انگلیش میں کہیں آغا خامنی کی ویب سائٹ ہے وہ لیڈر ہے نا لیڈر.آئیگار اب لیڈر انگلیش میں فارسی میں رہبر عربیت میں امام کرنے ہی امام نہیں کہنا بھئی ایک امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے ایک امام وہ ہوتا ہے جسے لوگ بناتا ہے خمینی لوگوں کا بنائے ہوا امام تھا لفظ سمجھو اس کا مطلب ہے لیڈر جو آدمی ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس رہبر کہا جاتا ہے گاندی کو بھی لیڈر کہا جاتا ہے اپنی قوم کا لیڈر پر رہبر تھا اچھا تم اردوں میں کہتے ہو قائدِ آزم محمد علی جنا اس کو عربک بناو تو بنے گا امامِ آزم اس پہ اعتراض نہیں ہے تو ظاہر ہے جب تمہیں حق ہے اپنے لیڈر کو امام کہنے کا تو اس قوم کو بھی حق ہے اپنی قوم کے لیڈر کو امام کہنے کا لب اس میں ہل جان دیا اچھا دنسا شغالت میں کا اس پہ ذرا غور کریجئے گا یہ بہت اہم ہے کہ ایرانیوں نے ولایتِ علی کے مقابلے میں ولایتِ فقیق ہلا دیا پھر بھی مفہومِ لب اس میں ہل جان دیا اچھا تمہیں ولایت کا ترجمہ پتہ اس کو صرف یہ پتہ ہے ولایت یعنی علی انوالی اللہ ولایت یعنی من کد مولا فاہد علی انوالی یعنی اگر اس نے کوئی اور ولایت کا نام لیا گویا اس نے یہ تصبر یہ ہے کہ نبی نے گویا خامنی کا ہاتھ بلند کر دیا علی کا ہاتھ بلند نہیں کیا اس نے کہا نہیں نہیں خدر خمین علی نہیں تھا کون تھے خمینی تھے خامنی صاحب سے بھئی لفظِ ولایت کو سمجھو مولا کے پاس ایک مومن جاتا ہے کہتا ہے مولا آپ کا شیعہ کون ہے امام نے کہا جو میری ولایت کو مانے خوشی سے کہا مولا پھر میں تو آپ کا شیعہ ہوں مولا میں روز کے تمام آیا ہے کہا محمد رسولی ملی اللہ کہا تُو کہنہ ہے مانتا نہیں ہے کہنے میں اور ماننے میں فرق ہے کہ مولا کیا مطلب فرما تُو نے ولایت کا ترجمہ نہیں پڑھا کمولا کیا مطلب فرما تُو نے ولایت کا ترجمہ ہے حکومت گورننس علی کی ولایت کو جو مانے یعنی جو حکومتِ امام کا قائل ہو حکومتِ علی کا قائل ہو کہا مولا میں آپ کی حکومت کا قائل ہوں میں آپ کو خلافت میں دیکھنا ہے یہ حکومت نہیں ہم اس حکومت کے بوکھے نہیں ہیں یہ ہمیں ملے نہ ملے ہم پھر بھی حاکم آرہے ہیں یہ ہے میں چاہوں جسے طلاق دوں یہ حق نبی نے مجھے دیا ہے میں حاکم ہوں تمہارے اوپر امام نے کہا یہ حکوم مولا کیسے حکومت فرمایات اگر تُو علی کی ولایت کا ماننے والا ہے یہ دے کہ تیرے دل پر علی کی حکومت ہے شیطان کی حکومت ہے یہ ہے لفظ ولایت کا ایک نظریہ ولایت جو بھی لفظ میں آپ پول جائیں آپ لفظ کا ترجمہ پڑھئے ولایت کا ترجمہ ہے گورننس یعنی اگر آپ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے اس کو عرب میں کیسے کہو گے مر جائے گا نہیں کہے گا یعنی یہ سبب پاکستان میں عمران خانوں بھی ولایت ہے میں نے کہا عجیب مسلمان تم نے مرغی کو بھی ولایت ہی بنایا اس پر جھگڑا نہیں ہے بچہ کہاں پڑھنے گیا ہے ولایت میں ولایت میں بچہ پڑھنے گیا ہے یہ آلاتِ متحدہ بھی کہا جاتا ہے یہ عربی لفظ ہے مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے پھر وہی ایک حکومت بندوں کی ایک حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے جو اللہ کی دی ہوئی حکومت ہے اسے ولایت اللہ کہتے ہیں اللہ کی دی حکومت ایک بندوں کی حکومت اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے عقل بندوں سے اچھا تو یہ بتا تجھے کونسی حکومت پسند ہے کونسی حکومت پسند ہے شرابی کی حکومت پسند ہے زانی کی حکومت پسند ہے بینمازی کی حکومت پسند کر نہیں مولانا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل سکس کے مطابق حکمران کو ہونا چاہیے جس کے بیس کے مطابق نواز شریف کو صدا ہو گئی سارے مجھے جیل میں کارٹ رہا ہے کیوں آرٹیکل سکس کیا ہے حکمران کو عادل ہونا چاہیے عدالت کی دیفینیشن کیا ہے یعنی شریعت کا پابند ہو حرار و حرام کا جو شریعت کی دیفینیشن ہے عدالت کی حلال و حرام کا پابند ہو کسی نے اس کو گناہ سغیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو ہمارے پاس تو بلکل اُلٹا ہے بلکل اُلٹا ہے عدالت کا مطلب یہ میں نے کہا اس کا مطلب اس زمانے کے قانون بنانے والوں کے پاس اتنی عقل تھی کیونکہ فطرت کا تقاقہ ہے تجھے کارٹ سا حکمران پسند ہے ہر آدمی کہے گا عادل ہو ظالم نہ ہو خدا ترس ہو اچھا اس سے بہتر کتنا نیک ہو قبلہ کتنا اچھا ہو اگر علی والا ہو اور کتنا اچھا ہو اگر پانچ وقت نمازی ہو اچھا اور کتنا نور علماء نور ہو جائے گا قرآن بھی پڑھنا آتا ہو نحج البلاغہ بھی آتی ہو تفسیر بھی آتی ہو تحذیب بھی آتی ہو حسین کو بھی جانتا ہو امام زمانہ کو بھی جانتا ہو میں نے کہا ایسے ہی حکمران کو فقی کرتے ہیں ولایت فقی یعنی کس کی حکومت فقی کی حکومت شاہ کی حکومت نہیں شرابی کی حکومت نہیں بے نمازی کی حکومت نہیں کس کی حکومت فقی کی حکومت اب معصوم کی روایت ہے فرمایا جو حاکمِ آدل کی حکومت میں زندگی پسر کرتا ہے اس کی زندگی پسر کرنا عبادت لجمع معصوم کی روایت ہے اب عقل لیتا مجھے ایسا حکمران چاہیے لیکن لفظوں کو کیا کیا لڑا دیا اب آئیے میں آیت کو پڑھتا ہوں یا ایوہ الرسول بلغ ما منزل علیت من ربك فعلن تفعالتما قرآن کی ایک آیت ناسخ ایک آیت منصوب ہوتی ہے ناسخ آیت یعنی جب تک آیت ہے اس کا حکم باقی ہے اور اس پہ عمل کرنا واجب ہے فرما آئے میرے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر اگر تم نے اعلان نہ کیا گویا تم نے غدیر میں کچھ نہ کیا اگر تم اعلان نہ کیا گویا جنگِ بدر زائیہ جنگِ اہد زائیہ خبر و خندق زائیہ جتنے پتھر کھائے تکلیفیں اٹھائیں ساری تکلیفیں بار زائیہ ہو گئیں پرمردگارہ کیوں زائیہ ہو گئیں فرما ہے کیوں کہ تُو دین لانے والا ہے علی دین کو بچانے والے ہے صرف دین لانا کافی نہیں ہے دین کو بچانا کافی ہے اس لئے قرآن کہتا ہے حافظ و حسلہ صرف نماز پڑھو رہی نماز کو بچاؤ صرف مجلس میں آ کر مجلس کو سن کر باہر نہ جایا کرو اس مجلس کو بچایا کرو اگر بچانے والے تو جنت میں کام آئے گی پھر قرآن کہتا ہے اُلَوَا اِقَ حَبْتَ تَعْمَا رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نمازوں کو حق کیا جائے گا جن کے روزوں کو حق کیا جائے گا جن کے عمال کو حق کیا جائے گا یعنی زائیہ کیا جائے گا فرما ہے نماز پڑھو اور ایسے بچاؤو کہ قیامت کا دل بچی رہے مجلس سنو مجلس کو بچاتے رہو فرما ہے حبیب تو دین کو لانے والا ہے اس کو بچانے والا سقیفہ نہیں ہے اس کو بچانے والے علی ابن عبی طالب آئے ہیں جو امدہ ہو بے مدینہ تلعلم آئے ہیں جو دین کو بچائے گا جو دین کی شناسائی رکھتا ہے جو علم رکھتا ہے جس کے پاس وہ اخلاق و تحظیب ہے کہ دین کو بچانے کا یقین علی ابن عبی طالب کو اب آیت باقی ہے نبی چلے گئے شب انیس کی رات سے پہلے آیت علی کے سر پہ کھڑی ہے تو جانے والا ہے تیرے بعد دین کو کون بچائے گا امام نے گواہی دی کہ میرے بعد حسن دین کو بچائے گا حسن ابن علی جانے والے ہیں آیت کا حکم باتی ہے اے حسن بتا تیرے بعد دین کو کون بچائے گا امام نے اعلان کیا میرے بعد حسین ابن علی بچائے گا آیت کا حکم باتی ہے حسین تو کربلہ میں شہیر ہو جائے گا تیرے بعد دین کو بچانے والا کون ہوگا بہن زینب کو کہتے ہیں آہ مجھے سجاد کے خیمے میں جانا ہے کہا حسین تو اکیلا جا میں یہ بات سننے کی طاقت نہیں ہے کہا نئی آہ میں ہم اعلان کرنا چاہتا ہوں خیمے ملے جاتے ہیں پر بہن سجاد میں اعلان اٹھ جا اور سن میں اپنے بات مجھے انام بنا دے جا رہا ہوں پر بہن زینب تو عمر میں سجاد سے بڑی آئے لیکن یہ تیرا امام آئے اگر کہے خیموں میں رک جا تو خیموں میں رک جانا چاہے چل جاؤ اگر کہے خیموں سے باہر چلی جا یہ تیرا امام آئے چاہے بے چادر اور مقنہ ہیں کیوں نہ ہو اس کے حقوق اور اعلان تو عمر اوپر باتے ہوئے امام سجاد میں دنیا سے جا رہے ہیں کبل اعلان کر کہ تیرے بات دین کو بچانے والا کون ہوگا امام نے پانچوے امام کا اعلان کیا پانچوے امام نے چھتے امام کا اعلان کیا چھتے امام نے ساتھ امام کا اعلان کیا ساتھوے عمام نے آٹھوے عمام کا اعلان کیا جاروے عمام بھی اپنے شیعوں کو بتا رہân ہیں شیعہ اپنے وجوہات کو خمز کو لے کر اچھے تھے عمام بتاتے تھے کسی آ نے کتنے پیسے بھیجے کس مومنانے کتنے درہم بھیجے ایک دن عمام نے کہا بیڑھ جاؤ آج میں بتاؤں گا میرے پانچ سال کا فائطہ بتائے گا کہ قوم کتنے پیسے بھیجے چکا کس مومنانے کتنے درہم بھیجے لہٰذا آج کے بعد میرے ماد میرا وسیع و جانشیر کور آئے یہ تو بھارا امام مہدی ہے اب سوال ہی ہے امام زمانہ آپ غیبت سغرہ میں جا رہے ہیں آیت کا حکم باتی ہے آئے مہدی تو اس قوم کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے حکم وہی باتی ہے امام فرناتر میں غیبت سغرہ میں جا رہا ہے میرے چار نائب آئے جو یہ کہیں ان کی اطاعت تمہارے تمہارے واجب آئے واجب و تاہہ ہیں جو یہ کہیں ان کے فتوے تمہارے واجب آئے ہیں امام زمانہ چار نائبوں کی ہم نے اطاعت کر لی اب آپ غیبت قبرا میں جا رہے ہیں اب آپ کے بعد یہ قوم کس سے رجوع کرے تو امام کی توقی میں آتا ہے میری غیبت قبرا میں جانے کے بعد تو موسکی اداد کرنا جو وقت کا سب سے بڑا عادل ہو جو وقت کا سب سے بڑا عالب ہو جو سب سے بڑا متقری ہو ہمارے اخبار اور عادیث کا عرب رکھتا ہو جیسے ہم آج کے زمانے میں فقی کہتے ہیں